سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں بارہ سو افراد ہلاک ہوئے جبکہ دو سو اکیاون افراد کو اغواق کیا گیا۔ اس حملے سے ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے۔ شہریوں کی ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں درجن و صحافی بھی شامل ہیں۔ جنگ کے پہلے دس ہفتوں میں اتنے صحافی مارے گئے جتنے کسی ایک ملک میں ایک سال کے دوران میں نہیں مارے گئے تھے۔ کمیٹی ٹو پرٹیکٹ جرنلسٹس کے مطابق چار اکتوبر تک مرنے والوں کی تعداد ایک سو اٹھائیس تھی۔ جس میں زیادہ تر فلسطینی، دو اسرائیلی اور تین لبنانی صحافی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پینتیس کے زخمی، دو کھلاپتہ اور چبون کے گرفتار ہونے کی اطلاع ہے۔ صحافیوں کے لیے کہانی تک رسائی کے معاملے میں بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ اور میرے تجربے میں یہ سب سے زیادہ تقسیم کرنے والی کہانی ہے۔ جس کا بطور ایک صحافی ہمیں اپنے تدیل کریئر میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاریخ حجاج، فلسطینی علاقوں، اسرائیل اور امریکی پولیسیز کا احادہ کرنے والی آن لائن اشارت مندویز کے غزہ میں نمائندے ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی غزہ شہر میں گزاری ہے۔ جب بھی میں ان اسرائیلی ڈرانز اور جنگی تیاروں کے نیچے سے گزر رہا ہوتا، میں محسوس کرتا تھا کہ کسی بھی لمحے وہ مجھ پر بمباری کر سکتے ہیں۔ میرے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ صحافیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ غزہ سے کوئی خبر لوگوں تک پہنچے۔ ایک ترقی پسند نیو سائٹ کے طور پر قائم کی گئی مندویز کو اس بات پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے جسے کچھ اسرائیل مخالف خیالات کہتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے بہت سے موقعوں پر صحافیوں کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے۔ لیکن سی پی جے اور دیگر اداروں کا کہنا ہے کہ میڈیا میں ہونے والی ہلاکتوں کے لیے اسرائیل کی افواج کو جواب دے ہونا چاہیے۔ ہلاک ہونے والوں کی اکثریت فلسطینی ہے۔ وہ واحد لوگ ہیں جو غزہ سے رپورٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی غیر ملکی صحافی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی لیے وہ غزہ پر جنگ کی اثرات کی رپورٹنگ کی پوری ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ صحافیوں کو صرف زخمی ہونے اور موت کے خطرات درپیش نہیں۔ کچھ خطرات صرف جسمانی نہیں ہیں۔ اس میں آن لائن ڈرانا دم کھانا اور ہر آسان کرنا بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ نے صحافیوں پر حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ واضح طور پر پریس کی شناخت ہونے کے باوجود میڈیا ورکس کے خلاف حملوں کی رپورٹس پریشان کن ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے جواب میں اسٹرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا کہ وہ صحافیوں سمیت شہریوں پر جان بوجھ کر گولی نہیں چلاتے۔ تاریخ حجاج کو سات اکتوبر کے بعد سے لکھی ہوئی اپنی ہر رپورٹ یاد ہے۔ ان کے مطابق کچھ کو لکھنا بہت پریشان کن تھا۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اطلاع دینا ان کا کام ہے۔ لیم سکارٹ کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری وائس آف امریکہ موسیقی موسیقی